نمشکار آدھاب دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھرلائنس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی نیتا نپر شرمہ کے خلاف سپریم کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے بی جے پی کی سسپینٹڈ نیتا نپر شرمہ کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کو لے کر کے جبرجست جھٹکا دیا ہے کس طرح سے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے سادی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی اتر پردیش کی یوگی سرکار نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے دوستو کیا اعلان ہے اس پر بھی جانکاری دیں گے سادی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ راجستان کے ادھے پور میں کنہیہ لان نامک درجی کو لے کر کے جو گھٹنا سامنے ہوئی ہے اس گھٹنا کے بعد راجستان کے ادھے پور میں ایک اور نیا کانڈ ہو گیا ہے یہاں پر کچھ اپدریوں نے گنڈوں نے ایک مجار کے اوپر بلڈوجر چلا دیا ہے دوستو اس کی بھی تاجہ تصویریں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مہاراستر میں چل رہے پولٹیکل کرائیسس میں ایک بار پھر سے بی جے پی اور ایک نات شندے گھٹ کو جبرجست جھٹکا لگا ہے جانکاری کے مطابق ابھی تک ایک نات شندے اور بی جے پی گھٹ ایک ساتھ بہت خوش دکھ رہا تھا لیکن اچانک اب بی جے پی نے اس پورے معاملے میں پلٹی مار دی ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ آگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کنہیہ لال کے سمرتھن میں ریلی نکالتے ہوئے گھڑگاؤں کے اندر ایک بار پھر سے ایک ریلی میں کچھ بتا جارہا ہے کہ لوگوں نے نبی کی شان میں گستاکی کی ہے اور مسلمانوں کے خلاب نارے باجی کی ہے کس طرح سے اس کا بھی ویڈیو وارن ہوا جو آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ آگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب قرآن کے اوپر بین لگانے کی مانگ کی گئی ہے دوستو دلی کے جنتر منتر پر ایک ریلی نکالی گئی تھی اور اس ریلی میں قرآن کے اوپر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے کس طرح سے اس کے بھی ویڈیو فوٹیج آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اسم سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اسم میں ایک مسلم غریب مچھلی بیچنے والے شخص کو ایک چرنجیت نامہ کی یوک نے اس کو پکڑا ہے اس کی ٹوپی کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور اس کی پیٹائی کی ہے کس طرح سے اس کی بھی تصویر آگیا ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مودی سرکار کی سینہ بھرتی کو لے کر کے نئی اس کی مگنپت کے خلاب ایک اور راج میں پرستاؤ پاس کر دیا گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکار دیں گے اسے پر چھوٹی سرکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سرکر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پسکل جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو کی بی جے پی سے نلمیت نیتا نپر شرمہ کو سپریم کورٹ سے جبرجست جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے نپر شرمہ کی اس یاجکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے پیغمبر محمد پر ٹپڑی کو لے کر کے الگ الگ راجیوں میں درج ماملوں کو دلی ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی تھی سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے نپر شرمہ کو فٹکار لگائی ہے اور نپر شرمہ کو سپریم کورٹ نے فٹکار لگاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پورے دیش سے نپر شرمہ کو معافی مانگنی چاہیے سپریم کورٹ نے آگے کہا کہ نپر شرمہ اور ان کے بیان نے پورے دیش میں آگ لگا دی ہے سپریم کورٹ نے آگے کہا کہ ٹی وی چینل اور نپر شرما کو ایسے معاملے سے جڑے کسی بھی ایجنڈے کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے جو نیالے میں بیچارہ دین ہے نپر شرما کی اور سے پیش وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ویوادت بیان کے لیے معافی مانگ لی ہے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے ٹی وی پر آ کر کے نپر شرما کو معافی مانگنی چاہیے نپر شرما نے جس طرح سے جو ویوادت بیان دیا ہے یہ قطعی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے اور یہ کہتے ہوئے نپر شرما کی اس عرجی کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے جس میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ تمام راجعوں میں درج فیار دلی ٹرانسفر ایک جگہ کر دیے جائیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ سے فٹکار اور ان کی یاجکہ خارج ہونے کے بعد نپر شرما کیا کرتی ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے کر دیا بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ابھی تک جو یوگی سرکار چناؤں سے پہلے یہ کہتی چلی آ رہی تھی کہ اتر پردیش میں جو آوارہ پسو ہیں ان کو ہم ایک جگہ رکھنے کا ان کے رہنے کا انتظام کریں گے لیکن اب یوگی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی آوارہ پسو چھٹا چھوڑے گا تو اس کے خلاف فائیار درج کی جائے گی بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر راجستان کے ادھے پر سے آ رہی ہے راجستان کے ادھے پر میں جس طرح سے کنہیہ لال نامک یوگ کی گھٹنا سامنے آئی ہے اس کے بعد اب کچھ اپدری اپدروی اور کچھ گنڈوں نے ایک مزار کے اوپر بلڈو جر چلا دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں راجستان کے ادھے پر میں فرجی کنہیہ لال کی درجی کنہیہ لال کی ہتیا کے بعد سے پردیش کے کئی جیلوں میں تناو کا محول ہے ادھے پر میں آج بھی کرفی لگا ہوا ہے ساتھ ہی پورے پردیش میں انٹرنیٹ بھی بند ہے تناو کے حالات کو دیکھتے ہوئے سبھی جیلوں کی پولیس الیٹ پر ہے ادھر ادھے پر میں ایک دھارمی کے سطح پر بتا جارہا کہ بلڈو جر چلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا جارہا کہ اس دھارمی کے سطح پر بلڈو جر پرشاسن نے نہیں بلکہ آسامہ جکتتوں نے چلا دیا ہے حالانکہ اس گھٹنا کو کنہیہ لال کی ہتیا کے ویروت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور فرشاسن کی طرف سے اس مزار کی پھر سے مرمت کروائی جا رہی ہے لیکن سوال سب سے بڑا ہے کہ اس طرح سے جو لگاتار کہیں نہ کہیں ایسے لوگ آسامہ جکتتوں سماج کا دیش کا تانہ بانا بگاڑنے کی یعنی کی ایک کوشش کر رہے ہیں آخر کار ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے بی جے پی نے ایک بار پھر سے پلٹی مار دی ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں سی ایم پد نہیں ملنے سے بی جے پی کے نیتا دیوینر فرنویس ناراج ہو گئے ہیں دو دن پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا اس کے بارے میں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سی ایم پد نہیں ملا اور اسی کے چلتے بی جے پی کے نیتا دیوینر فرنویس ناراج چل رہے ہیں جس سے ایک بار پھر سے مہاراشت کے اندر نیا گھماسان چھڑنے کی امید جتائی جا رہی ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو گڑگاؤں میں بتا جا رہا ہے کہ یہ کنیہ لال کے سمرتن میں ریلی نکالی گئی تھی لیکن اس ریلی میں بھی نبی کی شان میں گستا کی اور مسلمانوں کے خلاف نارے باجی کی گئی ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے ان چھ دیکھیں گے سنگے دیکھیں گے اسیم۟ دیکھیں گی نجم آ Kickstarter ڈیوی تو جیسا کی دوسرہ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو گھڑگاؤں کا بتا جارہا جہاں پر کنہیہ لال کی حتیہ کے ویروج میں ریلی نکالی گئی لیکن اس ریلی میں جامہ مسجد کے سامنے ریلی کے دوران پیغمبر تیرے باپ کا نام ڈیس 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 جیسے نعرے کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں کیا دلی دیش کی رازدھانی میں اس طرح کی نعرے باجی پولیس کے سرکشن میں لگائی جا رہی ہے کیا اس سے سماج کا تانہ بانا خراب نہیں ہوتا ہے کیا ان لوگوں کے گھروں پر بھی بلوجہ چلایا جائے گا بات کریں گے اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اب قرآن کے اوپر بندی لگانے کی مانگ کی گئی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں جنتر منتر پر کنہیہ لال کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی تھی اور یہاں پر ہندووں نے پردرشن کیا ہے اور ہندو سن جنہوں کی طرف سے اب قرآن کو بین کرنے کی مانگ کی گئی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے آسم سے آسم کے اندر بھی جو ہے لکیمپور کے اندر ایک مچھلی بیچنے والے مسلم نوجوان کی ٹوپی اتار کر اس کی ٹوپی کے ساتھ کھلوار کیا گیا اور اس میں چرنجیت نامک ایک لڑکے نے اس مسلم شخص کے ساتھ بتیمی جی کی اور اس کو مچھلی بیچنے نہیں دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دیشہ محول خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ ویڈیو آ رہا ہونے کے بعد آسم کی پولیس نے اس سے رنجیت نامک یو کو گرفتار کر لیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے موڈی سرکار کی اگنی پت اس کیم کے خلاف پنجاب میں پرستاؤ پاس کر دیا گیا ہے دوستو آپ کے اپنے نصف پر کہہ رہا ہے نیچے کمنٹ با اس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلال کو سبسکرائب ضرور کریں